ناظرین حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آج اس دھچکے کی خبر تو خیر آپ تک پہنچی چکی ہوگی لیکن ہم آپ سے کچھ بیک گرانڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے ظلفی بخاری صاحب نے آج اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے میں اس وی لاغ میں آپ کو اس معاملے کی اصل کچھ بیک گرانڈ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایکچولی یہ معاملہ ہوا کیا اور ظلفی بخاری صاحب نے ایکچولی چوبیس گھنٹے پہلے تک کیا فیصلہ کیا ہوا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو براہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواس کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آج اور اس دھچکے کی خبر تو خیر آپ تک پہنچی چکی ہوگی لیکن ہم آپ سے کچھ بیک گرانڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست اور سپیشل اسسٹنٹ ٹو دو پرائم منسٹر ماون خصوصی ظلفی بخاری صاحب نے آج اپنے عودے سے استیفہ دے دیا ہے اور اپنے عودے سے استیفہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چونکہ میرا نام جو ہے وہ اس وقت مختلف حلقوں میں لیا جا رہا ہے اور معاملہ ہے رنگ روڈ پروجیکٹ کا راول پنڈی اسلامباد رنگ روڈ پروجیکٹ جو ہے اور اس معاملے کے اندر ظلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے چونکہ اس سے نتھی کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں جب تک اس کی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو میں تب تک عودے سے استیفہ دے رہا ہوں میں اس وی لاغ میں آپ کو اس معاملے کی اصل کچھ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایکچولی یہ معاملہ ہوا کیا اور ظلفی بخاری صاحب نے ایکچولی چوبیس گھنٹے پہلے تک کیا فیصلہ کیا ہوا تھا اور آج لیکن اس فیصلے میں تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی کی ہے چوبیس گھنٹے پہلے وہ کس حد تک جا چکے ہوئے تھے میں یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ماملہ جو ہے جی وہ یہ جو رنگ روڈ کا ہے یہ معاملہ تقریباً کوئی دوزار سترہ دوزار سولہ دوزار سترہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پچھلے دور حکومت میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ فیزیبیلٹیز بنائی جاتی ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا موٹی موٹی بات کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مختلف اس کے جو ہے وہ میپس تیار کیے جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں سی ڈی اے بھی آتا ہے جس میں ایف ڈی وی او بھی آتا ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کی فیزیبیلٹیز ڈسکس کی جاتی ہیں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جناب اس کا روٹ کیا ہونا چاہیے فلان روٹ ہونا چاہیے یا روٹ تبدیل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں جب بھی ایک پروجیکٹ بنتا ہے نا تو اس کے مختلف زاویے ڈسکس کی جاتے ہیں کہ یہ اس چیز کو اس طرح بنا لیا جائے اس چیز کو اس طرح بنا لیا جائے یا کس طرح بنایا جائے تو بہرحال اس کی بھی مختلف فیزیبیلٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کی گئیں اور بالاخر ایک پٹیکلر میپ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح بنایا جائے گا لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پٹیکلر حلقے کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ جناب یہ دراصل میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے وہ فائدہ پوچانے کے لیے دراصل میں اس کا جو رقبہ ہے اس کی جو چینجنگ ہے روٹ کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس کا رقبہ بڑھا دیا گیا اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا صرف ان کو فائدہ پوچانے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اچھا اپریل کے اندر جو ہے اپریل میں وزیراعظم جو ہے اس کا افتتادہ بھی کرتے ہیں پروجیکٹ کا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد صرف چند دنوں کے بعد ہی اس کے اوپر انکوائری بھی بٹھا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوا کیا ہے اس کی تحقیقات کی جائے اس کے بعد ذرائع کے حوالے سے میڈیا کے اندر جو ہے وہ ترہ ترہ کی خبریں فلوٹ کی جاتی ہیں لیکن کوئی اتھنٹک قسم کی خبر نہیں ہوتی ہے اور پھر بلاخر ایک اس کی انیشل انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے جس میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام آتے ہیں آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں میں شیئر کیے ہیں میں اور ساتھ ہی ساتھ سابق کمیشنر جو ہے وہ کیپٹن رائیڈ محمد محمود صاحب ان کا نام بھی جو ہے وہ آتا ہے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر تاکیر شاہ کا نام بھی جو ہے وہ اس میں لیا جاتا ہے ڈاکٹر تاکیر شاہ بھی ایک بیوروکرٹ رہے چکے ہیں تو ان کا نام بھی جو ہے وہ اس میں معاملے کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر مختلف ان کے اوپر رسپونسبلیٹیز آلی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اب اس اثر و رسوخ میں جو ہے وہ پروپٹیاں خریدنے کے حوالے سے بھی اثر و رسوخ ہے اور ساتھ ہی ساتھ چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے فائدے پہنچانے کے حوالے سے بھی ہے لیکن یہ بات اہم نہیں ہے یہ ساری باتیں اہم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ کہ آج غلام سرخان جو کہ ایک وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی دھوندار پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک اینکر کا نام بھی لیا کہ جناب وہ میرے خلاف جو ہے وہ وی لاؤگ کرتے رہے ہیں اور میرے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں میں آپ کو کوٹ میں لے کے جاؤں گا اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو نوٹس بھی بھیجوں گا آپ کو اپنے الزامات جو ہے پروف کرنے پڑیں گے میں تو نہیں چھوڑوں گا اس معاملے کے پر تو انہوں نے بڑے سخت لہجے کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی میرا ان تمام معاملات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میری کوئی زمین ہے نہ میرے خاندان کی کوئی زمین ہے تو مجھے جو ہے وہ بلا وجہ اس میں رگڑنے کی کوشش کی جاری ہے اچھا ایک پٹیکلر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ دراصل میں ایک زمانے میں وہ زمین جو اب اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ان کے چند قریبی لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی لیکن یہ ساری باتیں بہت پرانی ہیں اس پروجیکٹ کے بننے سے بھی بہت پرانی ہیں تو غلام سرور خان صاحب کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کا اس سے ایکچولی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک خاص کیمپن رنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا نام میچ میں ڈال دیا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ زلفی بخاری صاحب نے بھی استیفہ دیا اب ذرا ان کی بھی کہانی سن لی ہے میں نے زلفی بخاری صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی میرا ان سے رابطہ تو نہیں ہوا کم از کم تب تک نہیں ہوا جب تک یہ وی لاؤگ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن ان کے چند قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے اب ان کے جو چند قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی انٹرنل لڑائی ہے اور بدلیں ہیں زلفی بخاری کے خلاف جو دراصل میں لیے گئے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک عدد کوئی ایک اور زمین کا جھگڑا ہے جس کا تعلق زلفی بخاری صاحب اور ایک اور صاحب کے درمیان آتا ہے جس کی وجہ سے زلفی بخاری کا نام جو ہے وہ میڈیا کے اندر فلوٹ کیا جا رہا ہے اچھا ہے رانکن طور پر جو انکوائری ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر زلفی بخاری کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن میڈیا کے اندر جو ہے وہ زلفی بخاری کا نام سرکلیڈ کیا جا رہا ہے اور حیرانکن طور پر زیادہ تر وہ انکرز کیونکہ ہمیں اتنی دیر ہوگی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی کون سی سورس ہے سورس ہونا بری بات نہیں ہے میں اس میں قطع طور پر اس پر اختلاف نہیں کروں گا کہ جی یہ بندہ اس کی سورس کیوں ہے یہ ہوتا ہے یہ جنلزم میں ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بندے کے اوپر الزام لگائیں لیکن اس بندے سے اس کا موقف نہ لے اگر آپ زلفی بخاری کے اوپر یا غلام سرور کان کے اوپر اگر الزام لگا رہے ہیں تو پھر اتنی بھی آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے کہ آپ ان سے کہیں کہ جی میں یہ فلان سٹوری کرنے لگا ہوں آپ اس کے اوپر اپنا موقف دیں اور پھر اگر وہ اپنا موقف نہ دیں تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا فرض ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اس سے رابطہ کیا تھا لیکن اس نے اپنا موقف نہیں دیا زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کا ننیال ہے اور سی سیونٹین کا علاقہ ہے جہاں پہ دراصل میں ان کی بہت بڑی زمین ہے ان کے ننیال کی لیکن وہ وہاں پہ جو ہے یہ جو پروجیکٹ جو بنا ہوا ہے یہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ تھا کہ اس کا میپ جو ہے وہ اسی طرف جائے گا طور پر کسی تبدیلی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو اس معاملے کے اندر زلفی بخاری کا نام جو ہے وہ رگڑ دیا گیا اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں یہ پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل رفٹ ہے جس کی ویسے ہوگا اور جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے خیر میرے سامنے نام بھی لیا ہے انہوں نے اس بندے کا نام بھی لیا کہ جی اس بندے نے سارا کچھ کروایا اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو ریپورٹ بھی بنوائی گئی ہے اس ریپورٹ کے اوپر ضرورتی اسی بندے کے ذریعے جو ہے وہ سائن بھی کروانے کی کوشش کی گئی اور اس بندے نے بہت پریشر ڈالا کہ جی آپ سائن کریں اس کے اوپر لیکن اس کے باوجود جو ہے تین لوگوں کی انکوائری ریپورٹ بنی تھی انکوائری کمیٹی بنی تھی لیکن اس میں سے بھی صرف ایک بندے نے سائن کیے باقی دو نے اس کو اوپر سائن نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ریپورٹ جس طرح بنائی گئی تھی وہ لگ رہا تھا کہ بلا وجہ کسی کو پھزانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن یہ ابھی بھی ڈیٹیل ریپورٹ نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی پوری طرح تحقیقات کی گئیں تو اصل جو اس کے اندر جن چھپے ہوئے ہیں وہ جن پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے تو ظلفی بغھاری صاحب کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو قربانی کا بکرا اس سارے معاملے کے اندر بنانے کی کوشش کی جارہی اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ امران خان صاحب ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایک آدمی جب ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے تو اس کے اردگرد جو ہے وہ ایک بہت بڑی کچن کیابنٹ ہوتا ہے یہ ہر وزیراعظم کے آس پاس ہوتا ہے جہاں یہ وزیراعظم کے سامنے آپس میں بڑا شیر و شکر ہو رہے ہوتے ہیں یہ وہیں پہ پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں تو ظلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ امران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اتنے قریبی سمجھے جاتے ہیں کہ آپ مطلب ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ بنی گالا کے اندر ان کا جو ایکسس ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ شاید باقی لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہے تو ظلفی بخاری صاحب کو امران خان صاحب سے دور کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کو اس معاملے کے اندر ڈریک کر دیا جائے اور اس معاملے کے اندر اچھا کروایا بھی اپنے خصوصی آنکروں کے ذریعے جا رہا ہے یہ بھی پوری ایک چال کے ذریعے خصوصی آنکروں کے ذریعے کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ڈریکٹی لے دیا جائے یہ کہہ دیا جائے کہ جی ظلفی بخاری نے جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے تو بڑی حشیاری کے ساتھ مٹسلنگنگ ضرور ہو رہی ہے کیچڑ ضرور اچھا جا رہا ہے لیکن ثبوت کوئی سامنے نہیں لے جا رہا ہے اب وہ ہمارے جو ذرائع ہیں جو ظلفی بخاری صاحب کے قریبی ذرائع ہیں ان سے جو میری بات تھی تو انہوں نے کہا جی کل تک ظلفی بخاری صاحب تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں ٹوٹلی اس معاملے سے ریزائن کر کے میں ہمیشہ کے لئے خدافسی کرتا ہوں کیونکہ میں اس گندگی سے بہت تانگ آ چکا ہوں اور یہ جو بلا وجہ تانگے کھینچنے والی بات ہے میں یہاں پہ کام کرنے کے لئے آئے ہوں لیکن مجھے بلا وجہ جو ہے اس معاملے میں گھزیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی آگے سے کچھ بول نہیں رہا اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آپ نے کچھ کیا ہو اور یا نہ کیا ہو آپ کا اگر میڈیا میں جب نام آ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہی سیاسی جماعت میں لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سپورٹ کر رہا اور کون نہیں کر رہا اور جب کوئی نہیں کرتا اور وہ خاموش رہتا ہے تو تب اس بندے کے اوپر ایک سیکلوجیکل بھی فرق پڑتا ہے میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں مثال ہے میاں جاویر لطیف صاحب میاں جاویر لطیف کے خلاف نون لیگ میں جس طرح تحقیق وہ نون لیگ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور جس طرح یہ معاملہ کوٹ میں اس وقت چل رہا ہے میاں جاویر لطیف کا تو پارٹی کے اپنے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا کہ جی میاں جاویر لطیف کے معاملے کے اوپر جس طرح پارٹی کو سٹانس لینا چاہیے وہ نہیں لے رہی اور پھر الٹیمیٹلی پارٹی کے اپنے اندر صرف پریشر ڈیویلپ ہو اور مریم نواز پھر میاں جاویر لطیف کے گھر بھی گئی لیکن ابھی تک شہباز شریف نہیں گئے شہباز شریف جبکہ پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن انہوں نے میاں جاویر لطیف کو سپورٹ نہیں کیا تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جلوی بغاری جو ہے ان کے حوالے سے جو کچھ چل رہا تھا پچھلے چند دنوں سے اس حوالے سے پارٹی کے اپنے اندر کوئی ان کو سپورٹ کرنے کے لئے سامنے ہی نہیں آرہا تھا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی انٹرنل پولٹکس جو ہے وہ تو اتنی گندی ہے کہ یہ ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانک ہیں چاہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گروپ جو دراصل میں جہانگیر ترین کے خلاف متحرک ہوا تھا اس نے اپنا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ عزلفی بخاری کو رکھا ہوا تھا کہ جہانگیر ترین کے تو ہم نے عمران خان صاحب سے سائیڈ پر کر دیا ہے اب اگلا ٹارگٹ جو ہے نموہ زلفی بخاری ہے جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ڈال دیا گیا ہے اب زلفی بخاری صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک اس معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس عوضے سے تب تک استیفہ دیتا ہوں جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور اگر میں اس میں بے قصور ہوا تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پھر وہ واپس آ جائیں گے تو یہ سارا معاملہ ہے معاملہ جتنا سیدھا آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایکچولی اس رنگ روڈ کا نقشہ جو ہے وہ کس طرح تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں خاص ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں تو ایک یہ سائیڈ آف سٹوری ہے اور دوسری سائیڈ آف سٹوری جو انٹرنل پولٹکس چل رہی ہے وہ بھی ہے اس معاملے سے جڑی ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے اور میں بھی اس کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کے سارے ثبوت آپ کے سامنے بھی رکھوں یا نہ رکھوں کیونکہ ثبوت تو میرے پاس موجود ہیں اور اس سارے معاملے کا وہ تانہ بانہ بھی میرے ساتھ آکے ملتا ہے اس کی تفصیلات میں ابھی شیئر کروں گا لیکن شاید چند دنوں کے اندر ابھی نہیں دیکھتے رہیے گا وی لاغز ہمارے اگلی وی لاغز میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ